موسیقی سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ملک میں کرونا کی صورتحال پر پاکستان میں کرونا کی تیسی لہر کے وار تیز ہو گئے کرونا مزید 144 زندگیاں ہڑپ کر گیا جس کے بعد اموات کی تعداد 16842 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 7,84,108 ہو گئی جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5,685 نئے مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے آداد و شمار سے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5,685 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجام میں 2,82,679 سن میں 2,75,815 خیبر پختونخواہ میں 1,10,875 بلوچستان میں 21,365 گلگت بلتستان میں 5,241 اسلام آباد میں 72,150 جبکہ آزاد کشمیر میں 16,193 کیسز ریپورٹ ہوئے مرگ بھر میں اب تک 1,14,131,241 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 53,818 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 6,82,290 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 4,652 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 144 افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 16,842 ہو گئی پنجام میں 7,799 سن میں 4,576 خیبر پختونخواہ میں 3,029 اسلام آباد میں 6,52 بلوچستان میں 227 قلگت بلتستان میں 104 اور آزاد کشمیر میں 455 مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے وزیر آزم نے کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے فوج کی خدمات حاصل کر لیں عمران خان کہتے ہیں احتیاط نہ کی گئی تو آنے والے دنوں میں بھارت جیسے حالات ہو جائیں گے کرونا کے حوالے سے قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ کرونا کی تیسری لہر نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹھ میں لے رکھا ہے دیگر ممالک کی نسبت ہمارے پڑوسی ملک میں ابتر حالات ہیں وزیر آزم کے خطاب کی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں عالمی ملک وبا کرونا وائرس کے حوالے سے قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر ہم گزشتہ برس اسپطالوں پر توجہ نہ دیتے تو شاید آج ہم پاکستان میں بہتر حالات نہ دیکھ رہے ہوتے کرونا ایسو پیس پر سختی سے عمل کی ضرورت ہے اگر بھارت جیسے حالات ہو گئے تو مجبورا ہمیں لاکڈاؤن کرنا پڑے گا مجھے بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا ہے کہ ملک میں مقامل لاکڈاؤن لگا دیا جائے لیکن مجھے احساس ہے کہ لاکڈاؤن سے سب سے زیادہ غریب طبقہ پس جاتا ہے مجھے تو آج کہہ رہے ہیں لوگ کہ لاکڈاؤن کر دو لیکن ہم اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ بار بار میں کہتا ہوں کہ جو بچارے دھیاری دار ہیں جو مزدور ہیں جو بچارہ طبقہ کماتا ہے تو بچے کھاتے ہیں وہ سب سے پہلے متاثر ہوگا وزیر آزم کا کہنا تھا کہ کرونا کی تیسری لہر نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے دیگر ممالک کے نسبت ہمارے پڑوں سے ملک میں ابتر حالات ہیں وہاں اسپطالوں کی اور آکسیجن کی کمی کے باعث لوگ مر رہے ہیں پاکستان میں بھی عوام احتیاط نہیں کر رہے اور ہمیں خدشہ ہے کہ آنے والے چند دنوں میں پاکستان میں بھی وہی حالات ہو سکتے ہیں جو اس وقت بھارت میں ہے اس وقت ہندوستان میں ان کو اٹھانے پڑ رہے ہیں یعنی کہ شہروں کا لوگ ڈاؤن کرنا پڑے گا اگر ہمارے بھی وہی حالات ہو گئے جو ہندوستان کے ہیں تو اس کرونا کو روکنے کے لیے ہمیں پھر بند کرنے پڑیں گے شہر عمران خان نے کہا کہ گزشتہ ورس پاکستان میں بہت احتیاط کی گئی لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس بار کوئی شخص انسی او سی کی جانب سے دی گئی ہدایات پر عمل نہیں کر رہا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ ہو تو ہمیں مجبوراً سب بند کرنا پڑ جائے حکومت اب کرونا ایس او پیس پر عمل درامت کے لیے سختی کرے گی اور اس بار ہم نے پولیس اور رینجرز کے علاوہ فوج کو بھی کہا ہے کہ وہ سڑکوں پر آئیں اور عوام کو ایس او پیس پر عمل کرائیں کہ میں نے پاکستانی فوج کو بھی کہا ہوا ہے کہ وہ اب ایس او پیس کو عمل میں لانے کے لیے وہ بھی ہماری لاو انفورسمنٹ ہماری پولیس کے ساتھ وہ اب سڑکوں پر نکلیں گے کیونکہ ہم اب تک کہتے رہے ہیں لوگوں کو کہ ایس او پیس پر چلو لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی اتیاط کر رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے یہ تیزی سے اوپر جا رہا ہے سابق وزیر علی پنجاب شہباز شریف کو جیل سے رہا کر دیا گیا لاہور احتساب عدالت نے مانی لانڈرنگ کیس میں کوٹ لکپت جیل میں قید پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کے زمانتی مچل کے منظور کر کے ان کی روپکار چاری کر دی جیل حکم نے روپکار موصول ہوتے ہی شہباز شریف کو جیل سے رہا کر دیا مزید تفصیلات جانتے ہیں اس سپورٹ میں لاہور احتساب عدالت نے مانی لانڈرنگ کیس میں کوٹ لکپت جیل میں قید پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر علی پنجاب شہباز شریف کے زمانتی مچل کے منظور کر کے ان کے روپکار جاری کر دی جیل حکام کو روپکار موصول ہوتے ہی شہباز شریف کو جیل سے رہا کر دیا گیا ہے مانی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کو چھے ماہ اور پچیس دنوں کے بعد رہائی ملی ہے ان کی رہائی کے موقع پر حمزہ شہباز، رانہ سنہ اللہ، خواجہ سعاد رفیق اور دیگر رہنماؤں کے علاوہ کارکنان کی بڑی تعداد جیل کے باہر موجود تھی شہباز شریف کے پچاس پچاس لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے سیف الملوک کھوکر اور محمد نواز نے جمع کر آئے اس سے قبل زمانتی مچل کے نامکمل ہونے کے باعث دیر ہوئی زمانتی مچل کو پر درج گواہ عدالت نہ پہنسکا جبکہ وکیل کے کلرک نے گواہ کا نام تبدیل کرنے کے لیے وقت مانگیا مچل کے کے گواہ شویب احمد مرزا کے نام پہنچنے پر گواہ تبدیل کیا گیا خیال رہے کہ گزشتہ روز تہور ہائی کورٹ کے فول بینچ نے مسلم نیگ نون کے قائش حباز شریف کی زمانت منصور کی تھی پاکستان نے اقوام متحدہ کے تین اہم اداروں کی رکنیت حاصل کر لی ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان تینوں کمیشنز کی رکنیت پاکستان نے ایک اور احزاز حاصل کر لیا ہے اقوام متحدہ نے پاکستان کو تین اداروں کی رکنیت دے دی ہے مزید حوال اس رپورٹ میں پاکستان نے اقوام متحدہ کے تین اداروں کی رکنیت حاصل کر لی تفصیلات کے مطابق دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے ایک اور احزاز حاصل کر لیا ہے اقوام متحدہ نے پاکستان کو تین اداروں کی رکنیت دے دی ہے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے جرائم کی روک تھام خواتین سے متعلق کمیشن اور پاپولیشن اینڈ ڈیولپنٹ کمیشن کی رکنیت حاصل کی ہے اور پاکستان تینوں کمیشن کی رکنیت یکم جنوری دوہزار بائیس تک سمحلے گا کمیشن مختلف معاشی اومہ شرطی امور پر بین الاقوامی کردار ادا کرتے ہیں معیشت میں استحکام آنے تک آگے نہیں بڑھ سکتے اصد امر کہتے ہیں وفاق کی زیادہ تر طاقت صوبوں کے پاس چلی گئی ہے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اصد امر کا کہنا ہے کہ روز مرہ سرکاری امور چلانے کے لیے قرض لینا پڑ رہا ہے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اس وقت سر پلس میں چلا گیا ہے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اصد امر نے پاکستان انسٹیوٹ آف ڈیولپنٹ اکنومکس کے اس لحاتی ایجنڈے کی تقریب سے خطاب میں مزید کیا کہا آئیے جانتے ہیں اس سپورٹ میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اصد امر نے پاکستان انسٹیوٹ آف ڈیولپنٹ اکنومکس کے اس لحاتی ایجنڈے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم تین سال معیشت کے بہت مشکل اور کامیاب سفر سے گزر کر آئے ہیں ملک میں معاشی خسارے کا حجم ہر سال بڑھتا جا رہا ہے معیشت کی عمارت کے لیے بنیادیں ڈال چکے ہیں اب یہاں سے ترقی کا سفر شروع ہوگا وفاقی وزیر نے کہا کہ معیشت کی گروت ایک مستحقم پالیسی کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے پائٹ نے پاکستان کی معیشت کی گروت کے لیے ایک فریم برک تیار کیا گروت خود بخود نہیں ہوتی اس کے پیچھے سوچ ہوتی ہے اسد امر کا یہ بھی کہنا تھا کہ گروت کی شرح نمو کی نویت کیا ہے یہ جاننا لازمی ہے روز مرہ سرکاری امور چلانے کے لیے قرضے لینے پڑ رہے ہیں روز مرہ اخراجات چلانے کے لیے بھی اگر قرضے درکار ہوں تو معیشت میں اس تحکام لانا بہت ضروری ہے حکومتی ارکان قومی اسیمی نے بھی پرانسیسی سفیر کی ملک بدری کا مطالبہ کر دیا اپوزیشن ارکان نے بات کرنے کی جوزت نہ ملنے پر اسپیکر ڈائس کا گھیراہ کر لیا لبیک یا رسول اللہ اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتے رہے ڈپٹی سپیکر قومی اسیمی قاسم سوری نے پارلیمنٹ کا اجلاس اپوزیشن کے شور شرابے کے باعث غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا مزید تفصیلات سپورٹ میں حزب اختلاف کے ساتھ ساتھ اب حکومتی ارکین قومی اسیمی نے بھی پرانسیسی سفیر کی ملک بدری کا مطالبہ کر دیا ہے ڈپٹی سپیکر قومی اسیمی قاسم سوری کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں وقفہ سوالات کے دوران اپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ کیا گیا اور پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنے کا مطالبہ کیا گیا ڈپٹی سپیکر قاسم سوری نے کہا کہ رولز کے مطابق ایوان چلانے دیں پہلے وقفہ سوالات پورا ہونے دیں وہ بات میں موقع دیں گے اپوزیشن ارکان نے بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر اسپیکر ڈائس کا گھیراو کر لیا اپوزیشن ارکان لبیک یا رسول اللہ اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناری لگاتے رہے بازارکین نے پلیکارٹس بھی اٹھا رکھے تھے دوسری جانب حکومتی ارکان قومی اسیمی نے بھی فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کا مطالبہ کر دیا ہے حکومتی ارکان نے اسپیکر ڈائس کے سامنے فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کا پلیکارٹس لہرائیہ اور حکومتی ارکان کی جانب سے ایوان میں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے نارے بھی لگائے گئے بعد ازا جپٹی اسپیکر قومی اسیمی قاسم سوری نے اجلاس غیر معینہ مدد کے لیے ملتوی کر دیا خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھیں گے مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا موسیقی